چکرین کے اس کو اللہ نے ہٹ کر دیا نستور جن گانے کانے کے لیے آیا تھا گھلوکار تھا اس کو اللہ نے اہنک والا جن بنا دیا عمرو یار جو کہ انٹر ایک کونکشن ہوتا وہ بھی ہٹ ہوگئے اب سارے ہی ہم ہاتھ ساتھی طور پر ہٹ ہوئے سارے ہاتھ جو ہمارے کریکٹر تھے سارے اور اتنا کامیاب براما تھا کہ سب کو بچے پسند کریں اس میں کوئی شک نہیں یہ کامیاب براما تھا اور بہت شہرت اس کو ملی ہے اچھا آپ اچھا عہدے پر آپ فائز دیں تو اگر آپ فنکار نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے تو میرا اس میں فوج میں جانے کا میرا مور تھا جہاں میں دو تنگ دور ٹرائیڈی کی بٹھا ہی وز نور ٹرائیڈی کی وہ ایک میرا شوق تھا لیکن وہاں پر بھی ایک برگیڈی صاحب تھے جب میں وہاں پر رو رہا تھا جب وہاں پر رو رہا تھا جب وہاں ٹریننگ ہوتی ہے تو میں جب واپس نکلا رو رہا تھا تو ایک سیک برگیڈی صاحب مجھے پیار کیا کہتے ہیں نہیں آپ یقیناً کسی اور جگہ کے لئے اللہ نے آپ کو بنایا ہے اگر آپ یہاں پر نہیں نہ ہوئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے کوئی اور آپ کے لئے مقام رکھا ہوگا اور یقین کیجئے کہ میں اس وقت جاتا رہا نہیں ہوا جب اینک والا جن ملا تو مجھے وہی برگیڈی صاحب مجھے شاید آصف نام تھا وہی یاد آگے یہ میرا شوق تھا ڈرامہ کیونکہ میرے تایا تھے آفر جا جنہوں شیخ چلی بنائی میک انسا بنائی چودری بنائی لانا بنائی پر ان کی فیلو ہی ٹوئی تھی اچھا 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 کئی لوگ کہتے تھے تیرا قدی چھوٹا ہے تیرا ناکم موٹا ہے تو ہیرو نہیں ہے چلو میں نے کہا مجھے کامل ہی کرلوں پھر جب یہ رول ملا تو یہ نیگٹیو ہے میں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ اس میں کم از کم ہیرو والی کوئی بات نہیں ہے تو نیگٹیو رول ہے چلو جا کر لیتے اللہ میرے شاید مجھے اسی رول کے لئے بنایا تھا اور میں آج تک اس رول سے باہر نہیں نکل پایا بلکل اسی طرح جسی طرح آج تک سونا چاندی آپ وہ جو ہے اس کریکٹر سے باہر نہیں نکل سکے اسی طرح جس طرح دریکٹ حوازدار ہمارے جو ہے ایفان کوسر صاحب اپنے کریکٹر سے باہر نہیں نکل سکے جان ریمبو صاحب کا اصلا کسی کو نہیں پتا وہ آج تک اس کریکٹر میں فسے ہوئے ہیں آپ کے جو مومو ہیں گلبلی ملی اس کا نہیں پتا جو ہے اس کا نام کیا مومو سارے جانتے ہیں ہمارے سوہیل احمد عزیزی جو ہے وہ آج تک وہی ہیں بلکہ کنے کنے چاہے رہا ہے بلو دے گھر وہی کوش کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کوئی ایک کریکٹر کوئی ہے جو آپ کو باپی زندگی میں کوئی کرتی ہے بچپن میں کبھی کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ کسی بزرگ نے آپ کو دعا دیئے کسی اللہ والے بندے میں میری ماں اور میرے باپ سے بڑھ کے اور بزرگ کون ہو سکتا تھا واہ کیا اچھا بات کی بڑا بزرگ کہتا ہے آپ کی ماں زندہ ہے تو وہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل مجھے سونٹن سکیل ملنا تھا یہاں سے آپ بزرگوں نے آپ کو لیکن نہیں بات کی ہے مجھے سونٹن سکیل نہیں مل رہا تھا ہمیں انفرمیشن ڈپارٹمر میں تھا دو تین دفعہ میری سمری ریجیکٹ ہو گئی تو اسی وہاں پر اللہ دیتا صاحب لمبی داری والے جب میرے جمارہ سمری اپنی بار گئی تو میں نے ان سے کہا اللہ دیتا صاحب سر دعا کیجئے کہ میرا اس طفعہ میں پر موٹ ہو جاؤ مجھے سونٹن سکیل مل جائے تو مجھے کہتا ہے تمہاری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی الحمدللہ کہتا ہے آج اس کے پاس چلے جو کل میٹنگ ہے ڈی پی سنی بیٹھ میں ان کے پاس جاؤ کو ماں جی اگر کوئی غلطیا ہوئے تو مجھے معاف کر دیں کل آپ کے بیٹے نے آفیسر بن جانا ہے تو اس کے لئے دعا کر دیجی میں چلا گیا مرے ماں جی سے کہا میں نے کہا ماں جی کل آپ کا بیٹا آفیسر بن سکتا ہے اگر آپ میرے لئے دعا کریں اور جو غلطیاں کتائی ہیں یہ معاف کر دیں ماں جی نے سنی ان سنی کر دی میں کہا یار ماں جی میں پروائی نہیں کی لیکن رات کو کچھ دن بجے اچانک میری آنکھ کھولی میں واشنگ جانے کے لئے اٹھا ہوں تو باہر قرامدے میں امی جان کا پلنگ ہوتا تھا میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا آگے کھول آسمان تکا میں اب بھی وہ واقعہ سورا تکاں پڑھتا ہوں کہ میری ماں نے آسمان کے اوپر مو کیا ہوا اپنی چادر کھولی ہوئی دوبارہ کھولا ہوا اور اوپر خدا تعالیٰ سے ڈریکٹ ہوئی تھی خدا کی کپن میں نے کہا کہ یہ میرے لئے دعا کر رہی ہے یقین کیجئے میں واش رون میں جائے بغیر اس کو سکتا تاری ہو گیا اس کو دیکھتا اور میں واپس مر کی اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں اگلے دن پہلا نمبر میرا تھا اور میرے تین چار دو سفارس کیوئی تھی سیکٹین بانگ میشن سے کہ اس کی یہ پرموشن کر دیجئے گا پہلا جو کیس میرا آیا تو انہوں نے پوچھا کہ سیونٹین سکل دے دیں انہیں کہا جی یار جتنا اس کا کام ہے کوالیفیکیشن ہے میں نے ایم میں پوچھا سائنس کیا میں نے جنرل زم کیا جوار ان کو چھار سپر کیوں نہیں دیتے پولکہ جیس کا چھار سپر کیوں نہیں دیتے